اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ سورة المؤمن آیت نمبر ساٹھ میں اشارت فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اس آیتِ قریمہ میں ایک لفظ آیا اُدْعُونِي مجھ سے دعا کرو اُدْعُونِي کے دو معنی کیے گئے ہیں اُدْعُونِي کا ایک معنی ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اُدْعُونِي کا ایک معنی ہے عبادت کرنا تو اب ترجمہ یہ بنے گا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا تمہیں اس کی جزا عطا کروں گا دعا ایک عظیم شان نیکی ہے عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے دعا کی حقیقت کیا ہے دعا کسے کہتے ہیں دعا کہتے ہیں اپنے رم کو پکارنا دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التیع کرنا آجزی کا اظہار کرنا اپنے خالق مالک رازق کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی عرض کو پیش کرنا دعا مانگنے کی ویسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں بہت سارے فائدے ہیں بہت ساری فضیلتیں ہیں دعا مانگنے کی ایک فضیلت یہ ہے سب سے بڑی بلکہ فضیلت یہ کہلیں کہ بندہ خالق و مالک عزوجل کو عظیم جانتا ہے خود کو حکیر جانتا ہے اور اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر اسے خالق سمجھ کر اس کی بارگاہ میں اپنی عرض کو پیش کرتا ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ خود کو آجز سمجھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انکساری کرے تو پھر رب تبارک و تعالی اسے بلندی عطا کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ کے لیے آجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے دعا مانگنے کی حکمتیں بہت ساری ہیں ایک حکمت دعا کی یہ ہے کہ دعا میں بندہ اپنے رم سے محبت کا اظہار کرتا ہے محبت کا اظہار کرتا ہے تب ہی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے گزارش کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دعا میں بندہ خود کو بندہ سمجھتا ہے اللہ کو خالق اور مالک سمجھ کر اس سے سوال کرتا ہے تیسری حکمت دعا کی یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ رب العزت کے علم اس کی قدرت اس کے عطا پر اعتماد کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ میرا کام مانگنا ہے اب میرا مالک اپنی شان کے لائق مجھے عطا فرمائے گا اسی طرح دعا مانگنے والا اللہ رب العزت کی ذات پر کامل اعتماد کرتا ہے اسے اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ میں مانگو گا تو میرا رب مجھے عطا کرے گا کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اے محروب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو پھر ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں فَإِنِّي قَرِيبِ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَانِ فرمایا کہ میں پکارنے والے کی دعا مانگنے والے کی دعا کو پورا کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے تو وہ کتنا عظیم بندہ ہے اس بندے کی شان کتنی عالی ہے کہ جو خالق و مالک کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے جو بندہ رب سے مانگتا ہے تو پھر اللہ دردر پر اسے مانگنے نہیں دیتا یہ اللہ کی شان ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے پھر اللہ دردر پر اس کے آنسوں کو بہنے نہیں دیتا جو ایک اللہ کو خالق مالک رازق سمجھتا ہے اللہ دنیا والوں سے پھر اسے بینیاز کر دیتا ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اپنی امید کو رب کی رحمت سے وابستہ کرتا ہے اللہ دوسروں سے امیدیں اس کی ختم کر دیتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے بھروسے کو کبھی نہیں توڑتا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے ہمارا رازق ہے ہمارا مالک ہے رب العالمین ہے ارحم الراحمین ہے مالک الملک ہے اس کائنات کو بنایا اس نے ہے اور کائنات کے بنانے والے سے اگر کائنات کی مشکلات سے نجات کی دعا کی جائے تو کیوں وہ نجات نہیں عطا کرے گا کیوں وہ مشکلات کو دور نہیں کرے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی بجائے بندوں کے پاس جا کر گڑ گڑاتے ہیں اپنی امید اللہ سے لگانے کی بجائے بندوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بندے ہمیں دھدکار دیتے ہیں بندے احسان کر کے احسان جتنا دیتے ہیں قربان جائیے اس خالق و مالک کی شان پر کہ اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے بن مانگے اس نے نعمتیں عطا کی ہیں لیکن کبھی بھی اس نے احسانات کو جتایا نہیں ہے کبھی بھی اس نے یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تجھے مال دیا ہے میں نے تجھے دولت دی ہے میں نے تجھے عزت دی ہے میں نے تجھے شہرت دی ہے میں نے تجھے وقار دیا ہے میں نے تجھے خوبصورت جسم دیا ہے میں نے دنیا جہاں کی نعمتیں تجھے دی ہیں تجھے خیال نہیں آتا میرا تجھے گناہ کرتے ہوئے حیال نہیں آتی وہ خالق وہ مالک ایسا کریم مولا ہے کہ جتنے گناہ بندے سے ہو جائیں بندہ ایک مرتبہ گڑ گڑا کر آجزی کرتے ہوئے کہتا ہے میرے مالک غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے اللہ معاف کر دیتا ہے حالانکہ اللہ جانتا ہے یہ پھر گناہ کرے گا یہ پھر نہ فرمانی کرے گا لیکن بندہ صدق دل کے ساتھ جب توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے اللہ معافی بھی دے دیتا ہے توبہ بھی قبول کرتا ہے اور اللہ مزید پھر انعام بھی عطا فرماتا ہے اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسرت کے ساتھ دعا مانگتا ہے دعا مانگنے سے بندہ رب کا پیارہ ہو جاتا ہے رب کا محبوب بن جاتا ہے دعا مانگنے کے بہت سارے فضائل بہت سارے بینیفیر سمیں دنیا میں بھی ملتے ہیں آخرت میں بھی ملیں گے دعا کے حوالے سے آئیے چند احادیث کریمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ دعا مانگنے کے فائدے کتنے زیادہ ہیں یارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزید کوئی چیز دعا سے زیادہ بزرگ والی نہیں ایک جگہ فرمایا دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی دعا کی شان کیا ہے دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی پھر فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا دین کا ستون ہے دعا آسمان اور زمین کا نور ہے ارشاد فرمایا دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک جگہ فرمایا دعا عبادت نہیں عبادت کا مغز ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کرنے والے کے ساتھ اللہ پاک ہوتا ہے اور فرمایا کہ جو بلا جو مصیبت اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان دونوں سے بندے کو نفع دیتی ہے ایک جگہ فرمایا کہ دعا رحمت کی چابی ہے دعا قضاء کو ٹال دیتی ہے دعا بلا کو مصیبت کو رد کر دیتی ہے اور فرمایا جسے دعا کرنے کی توفیق عطا کی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے کتنے فضائل ہیں دعا ماغنے کے ارشاد فرمایا کہ دعا ماغنے سے جسے دعا ماغنے کی توفیق عطا کی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قصر سے اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں دعا ماغنے کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال لکنا بڑا ضروری ہے لوگ گنا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی سالوں گزر گئے دعا ماغتے ہوئے دعا قبول نہیں ہوتی کیوں دعا قبول نہیں ہوتی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دعا ماغنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہمیں دعا ماغنے کے آداب نہیں آتے ہمیں یہ پتہ ہے کہ کسی افسر کے پاس جائیں تو وہاں کھڑا کیسے ہونا ہے کپڑے کیسے پہنے ہیں کسی دنیا دار کے پاس آئیں سیڑ کے پاس آئیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کے سامنے چہرہ کیسے کرنا ہے ایکٹنگ کیسے کرنی ہے سب کچھ ہمیں آتا ہے اگر نہیں آتا تو یہ نہیں آتا کہ اپنے مالک کو مولا سے مانگنا کیسے ہے اپنے اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے دعا مانگنے میں سم سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ اخلاص ہو دل سے مانگیں زبانی نہیں صرف لفظوں کا ہیر پیر نہیں لفظوں کی وجہ سے ہم کسی بندے کو دھوکہ دے سکتے ہیں مالک کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ مالک جانتا ہے علیم بزاتی صدور ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے تو اس کی بارگاہ میں دل کا اخلاص ہونا بڑا ضروری ہے اور دوسری چیز کہ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو جب آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہو اللہ سے مانگ رہے ہیں میں کیا مانگ رہا ہوں کسے مانگ رہا ہوں یہ چیز پیش نظر ہو یہ نہیں کہ دعا تو اللہ سے مانگیں اور حساب کتاب اپنے کاروبار کا کر رہے ہیں اسی طرح دعا جب بھی مانگیں جائز چیز کی دعا مانگیں حلال چیز کی دعا مانگیں ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگیں ہو سکتا ہے کوئی قبولیت کا وقت ہو آپ ایسی چیز کی دعا مانگیں کہ جس کی وجہ سے آپ کتنے گناہوں میں مرتلع ہو جائیں یہ تو مالک کا احسان ہے کہ وہ ایسی دعائیں فوراں قبول نہیں کرتا بندے کو محلت عطا کرتا ہے اور پھر دعا جب بھی رب سے مانگیں تو یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا یہ نہیں کہ میں نے دعا مانگی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا یہ دنیا دار کا کوئی دربار تھوڑی ہے کہ کوئی آپ کو دتکار دے گا اس کا رحم آیا تو دے دیا نہ آیا تو چلو بھاگ جاؤ یہ مالک کا دربار ہے یہاں یقین کے ساتھ مانگیں دنیا والا بڑے سے بڑا بادشاہ کچھ ہوگا ہو سکتا ہے کوئی چیز نہ ہو اس کے پاس اللہ کے پاس کیا نہیں سب کچھ اسی کا تو ہے تو یقین کے ساتھ رب سے مانگیں کہ میرا اللہ ضرور عطا کرے گا اسی طرح اگر دعا کی قبولیت کبھی ظاہر نہ ہو تو پھر شکایت لوگوں کے سامنے نہ کرے کہ میری دعا قبول نہ ہوئی ذرا غور تو کریں آپ کس کی شکایت کر رہے ہیں جس نے اتنی ساری نعمتیں دیں اگر تھوڑے سی پریشانی آئی تو آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا سیدہ رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے سر میں درد تھا اس نے سر پر پٹی باندھی ہوتی کہا بیٹا کیا ہوا کہا ماجی سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے تو فرمایا اے نوجوان اللہ نے اتنی ساری نعمتیں تجھے دی ہیں تو کیا کبھی شکر کی پٹی بھی سر پر باندھی ہے آج تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو نے لوگوں کے سامنے اظہار کرنا شروع کر دیا کہ میرے سر میں درد ہے اللہ کے شکرے کرنا شروع کر دیئے خیر یہ اللہ والوں کا ایک انداز دا سمجھانے کا ورنہ کم منع یا نجائز نہیں ہے کہ آپ کے سر میں درد ہے آپ نے کپڑا باندھ لیا یا کوئی بازو میں درد ہے اپنے پٹی باندھ لی یہ سمجھانے کا چوٹ کرنے کا انداز ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں رب کی بارگاہ سے رجوع کریں اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں ساری شرائط پر عمل کیا آداب کا بھی خیال کیا جائز چیز کا ہم نے سوال کیا اس کے باوجود اگر دعا قبول نہ ہوئی دعا کے قبولیت کے اثار ظاہر نہ ہوئے تو یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے بہتر کیا ہے اللہ جانتا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے فیوچر میں ہمیں کیا چیز کس چیز کی ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے ہم تو نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں جناب مجھے دس لاکھ کی ضرورت ہے بس میری ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن اللہ جانتا ہے اگر میں نے اسے دس لاکھ دے دیئے تو ہو سکتا ہے بندہ سرکشی کی طرف چلا جائے ہو سکتا ہے گناہ کی طرف چلا جائے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ نے ہمیں پانچ لاکھ دیئے کیونکہ اللہ جانتا ہے اس کی ضرورت پانچ لاکھ سے پوری ہو جائے گی یہ سرکش نہیں بنے گا تو یہ اللہ کی رحمت ہے اچھا دعا کی قبولیت ہم کیا سمجھتے ہیں ہم دعا کی قبولیت یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے بیٹا دے دی اللہ نے بیٹا دے دی ہم کہتے ہیں دعا قبول ہوگی علماء فرماتے ہیں یہ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اللہم اے اللہ ایک بار اللہ کو پکارے تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے لبائک یا عبدی اے بندے میں حاضر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے لبائک فرمانا لبائک عبدی فرمانا یہ ہے قبولیت کا مطلب تو بندہ جب جب رب کو پکارتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے دعا مانگنے کا دعا مانگنا کسی بھی صورت فائدے سے خالی نہیں ہے دعا مانگنے کی برکت سے ہم نے دعا مانگی تو یا تو بندے کا گناہ ماف کر دیا جاتا ہے اس دعا کی برکت سے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ دعا کی برکت سے آخرت میں اس کے لئے سماب کا زخیرہ کر دیا جاتا ہے یا پھر اصل مانگی ہوئی چیز کے بدلے بہتر چیز بندے کو عطا فرما دی جاتی ہے یا پھر ہم دعا مانگتے ہیں جس چیز کی تو اللہ جانتا ہے کہ بندے کے لئے بہتر کتنی چیز ہے اللہ ہمیں اتنی چیز عطا فرما دیتا ہے تو اس لیے اس لیے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں قرآن پاک میں بھی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار رب زدنی علما انبیاء قیام علیہ السلام کی قرآن میں دعائیں ہیں آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا ہدیتنا وحبلنا من لدنک رحمہ انکا انت الوہاب رب انی مغلوب فانتصر وعفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد اس کے روا بہت ساری قرآن کے اندر دعائیں ہیں قرآنی دعائیں یاد کریں انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں ان دعائوں کو مانگی ہے اور پھر جب دعا مانگیں تو کوشش کریں کہ جو آپ کی مادری زبان ہے پنجابی ہے پشتو ہے ہندو کو ہے اردو ہے نیمنی ہے جو آپ کی زبان ہے اس زبان میں دعا مانگیں اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں گے تو آپ پر لکت بھی تاری ہوگی آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں اور آپ کے اخلاص بھی پیدا ہوگا خوشو بھی پیدا ہوگا اور آپ کے ایک کیفیت بنیں گے ایک روحانیت پیدا ہوگی کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان میں اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اس کی برکت سے خود دیکھئے گا دلی طور پر سکون بھی ملے گا آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوگی سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا نصیب ہوگی جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر دنیا کی ساری نعمتیں بندے کے لیے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی تفیق عطا فرمائے